اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو مجددین کو دینی علوم کے حیاء کیلئے بھیجتا ہے یہاں کی ضرورت اثر ہوتی ہے کہ وقت کے گودھرنے کے ساتھ دینی علوم میں تحریفات در آتی ہیں غلوف در آتا ہے افرات اور تفرید در آتی ہے تو مجددین اس تحریف کو دور کرتے ہیں اور اس غلوف کو دور کرتے ہیں اور علوم کو جو ہے زیادہ مستقیم پر پھر جو ہے وہ قائم کرتے ہیں مطلب افرات اور تفرید مفرنگی کے اور دوسرا جو ضرورت ہوتی ہے دینی علوم کے حیاء کی وہ حالات کی بدلنے کے ساتھ جو ہے دینی علوم کو نئے تقاضوں کے مطابق مطابق کرنے کی ضرورت ہوتی ان میں اضافہ کی ضرورت ہوتی حتیٰ کہ نئے علوم کی ایجاد کی ضرورت ہوتی مثلا صدر اول میں رسول پاک موجود تھے صاحبوں موجود تھے اور وہ سب عربی زبان جانتے تھے اور ان میں سلیکے کی بنیاد پر احکام آخذ کرنے کا ان میں ملکہ بھی تھا اور رسول پاک موجود تھے تو رسول پاک سے پوچھ لیتے تھے تو اس زبان میں نا فقہ تھی ان مانوں میں نا اصول فقہ تھا نا صرف تھا نا نافت تھا نا بلاغت تھی نا کلام تھا نا منتھ تھے پھر جیسے جیسے ضروریات پیش ہوئی یعنی مطلب یہ ہے کہ جب غیر عرب لوگ مسلمان ہوئے تو اب ان کی زبان جو عرب مسلمان ہوئے زبان میں ملنے لگی تو زبان کا جو ملکہ ہے ان میں کم ہونے لگا تو پھر ضرورت پڑھی کہ ان علوم کو مدابند کیا جائے تاکہ ان کو پڑھ کے ہر کوئی اپنی زبان ٹھیک کرسکے ان میں چار علوم مدابند کیے پھر ان میں اللہ نے مجددین کو بھیجا ماتے ہیں صرف امام خلیل ناو ابو اسد ویلی جہدت علی کے شاکر تھے اور علم بلاغت اس میں بڑے بڑے نامے برکار کہہ چچانی اور جاراللہ ذمہ شریع اور دوسرے امہ سکھا کے دوسرے انا علم لغت کمامیس اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جب فلسفہ آیا یونانی اس سے مقابلے کے لئے فلسفہ پڑھنا پڑا منطق کا علم جو ہے اس کے مراتب کیا مسلمانوں میں اور علم کلام نئے علمی جاتی لیکن فلسفہ کا مقابلہ کیا جا سکتے قانون اسلام کے بطارے فلسفہ کے جو شکوک و شبار تو اس سے پہلے جو ہے علم کلام نہیں تھا یعنی عمومی طور پر علم کلام کے جو حصول ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں صحابہ رسول پاک کے زندگیوں میں بھی کچھ اس کے اشارات ملتے ہیں لیکن ایک بطور علم کے اور ایک بطور مادہ کے اس کی تدویر نہیں ہوتی اس لئے اس کی ضرورت پیش آئے کہ حالات ہیں جب حالات پیش آئے جب فلسفہ کا مقابلہ ہوا اس کے مقابلے ضرورت پیش آئے تو اس کی ضرورت پیش ہو کہ اس سے علم دین کی تجدید کی جائے اس میں نئے علم شامل کی جائے منطق اور فلسفہ اس میں شامل کی جائے علم اکلام کی جاتی جائے تو اللہ نے مجددین کو بھیجا انہوں نے بہت سے لوگ تھے یعنی کچھ لوگ مطلبی ہے موتازلہ میں سے کچھ لوگ تھے کئی پہلوں سے وہ گمراہ بھی تھے لیکن انہوں نے مطلبی ہے کہ المصول کو مرتب کیا المکلام کی پہلے مرتبیت میں سے دے تو پھر علماء ایل سنت آئے جیسے امام ابو الخسنہ شریع اور امام ملحرمین اور امام غزالی اور امام غراصی اور پھر مطلبی ہے کہ امام امام اور دوسرے امام اور پھر دوسرے اس میں پہ علماء سنت میں مختلف مضائب آئے امام ابو میتہمی آیا اور انہوں نے تنقید کی اس علماء کلام اور جو علماء سنت کے ہاں سے آیا تھا اس پر بھی کیونکہ اس میں کچھ یعنی تحریفات اور غلوف در آیا تھا تاکہ اس کو تحریف کی جائے بغیر ہوئا اور پھر لوگ نے پھر حملی علماء کلام اور امام ابو میتہمی کے علماء کلام کی تنقید پر تنقید کی کیونکہ اور دوسری جو تجدید کی ضرورت پیش آتی ہے وہ حالات کے تبدیر ہونے کے ساتھ نئے علم کی ضرورت پیش آتی ہے یا پرانے علم کو نئے طریقے پر اور منظم طریقے پر مدون کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اقامت دین کی ایک بہت بڑی ضرورت دینی علم کا ہیا ہے اور یہ دائرہ کے یہ کام جو ہے افراد کرتے ہیں لیکن یہ کہ اجتماعی کام ہے تو اس کے لئے پیسے بھی چاہیئے اس کے لئے ادارے بھی چاہیئے مدرس پرانا ان کی کفالت کرنا تو اس کے لئے حکومت اور مسلمانوں کی جماعت کی عمومی جماعت مسلمین کی عمومی وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے تو خلافت کا مطلب ہے اقامت دین اور اقامت دین کا مطلب ہے علم اسلامیہ کو پڑھنا پڑھانا علماء کی کفالت کرنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لئے پھر طالب الموں کی کفالت کرنا ہے کتابیں لکھنے کے لئے جو ہے ایسے چاہیئے تو اس کے لئے مدد کرنا ہے وقف بنانا وفقانا تاکہ لوگ معاشر سے حداد ہو کر جائے دین کے ان کی خدمت کرتے رہے تو یہ حکومت کا کام ہے یہ خلافت کا کام ہے یہ سب سے انترین کامل سے کامت دین علم دینیہ کے علم دینیہ کے بغیر جو ہے مطلب کوئی عمل جواب کریں گے وہ اگر اس کی بنیاد صحیح علم نہ ہو تو وہ عمل جو ہے سارا حبہ ہے یعنی بے فائدہ ہے یہ بہت بڑی گمراہی کی وجہ ہے وہ جہاد ہے اور اسلام علم ہے اسلام علم ہے کفر جو ہے جہاد ہے اس لئے علماء جو ہیں انبیاء کے وارث نہیں مانا کیونکہ وہ علماء انبیاء کی علوم کے وارث اور ان کی حکمت کے وارث اور اس سارے نظام کو قائم رکھنا اس کو چلانا اس کے لئے اسباب مہیا کرنا اس کے لئے ادارے بنانا یہ سب خلافت کے بہت بڑے مقاسنے سے ایک مقصد ہے اور جب خلافت نہیں ہوتی تو پھر مسلمانوں کی جماعت کے لئے یہ جماعتوں پر جو ہے یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ کام خلافت کی نیابت کے طور پر کریں ابتہ خلافت کا اللہ تو یہاں پر رکھیں انشاءاللہ اس کا جاری رکھیں